السلام علیکم تمام ہی سامین اور اقارین کو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پر خوش آمدیر جہاں میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں سلسلے بار نوول اسیل سلطنت کی ایبیسوڈ جس میں آپ لوگ اب تک 43 ایبیسوڈ تک پڑھ چکے ہیں اور اب یقین اگلی کس کو سننے یا پڑھنے کے شدہ سے منتظر ہوں گے جس میں ہے ماضی کا خلاصہ پچھلی کس میں ماضی بیان کیا گیا تھا اور اب آج کی جو قصد ہم آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں اس میں آگے ماضی کا مزید حصہ شامل ہے تو چلیں اب بڑھتے ہیں نوول کی ایبیسوڈ کی طرف تمہیں کہ مجھے بھی شدہ سے انتظار ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے اسیل سلطنت تحریر ہما قریشی ایبیسوڈ 44 زمرت بگم کی دن پر دن بڑھتی ہر دھرمی اب ان کے رشتے میں دڑھائی پیدا کرنے کا باعث بن رہی تھی حبیب صاحب غصے سے جا چکے تھے حبیب صاحب غصے سے جا چکے تھے جبکہ پیچھے خاموش بڑھتی زمرت کتنے ہی لمحے حبیب کے لفظوں پر پنپتی سختی محسوس کر سوچتی رہ گئی تھی آخر اس رشتے کو چلانے میں ان سے کہاں کمی رہ گئی تھی کہ حبیب کو لگنے لگا تھا کہ وہ اپنے اونچے نام اور خاندان پر زیادہ ہی پھول رہی ہیں مروان سے ان کے لگاؤ فطری تھا انہیں وہ بلکل ہی حبیب کا عقص لگتا تھا نرم مزاج اور ملنسار اپنے بیٹی کے لئے وہ انہیں بہتین چوائس لگتا تھا انہیں یقین تھا کہ وہ ان کی بیٹی کو اتنا ہی خوش رکھتا جتنا آئیرہ کا باپ انہیں رکھتا تھا اگر نہ بھتیجہ تو ان کا جہان سے بھی تھا بابا آپ میرے ساتھ کالج جائیں گے سیاہ رنگ پرینٹ کورٹ میں ملبوس حبیب صاحب اور آئیرہ ناشتے کی میل سر موجود تھے جبکہ زمرت خاموش تھی ہاں جی بیٹا جی صرف میں نہیں بلکہ آپ کی ماما بھی انہوں نے زمرت کی خاموشی محسوس کر فوراں ہی پروگرام ترتیب دیا تھا انہیں احساس تھا کہ رات پریشانی میں وہ کل زیادہ ہی بول گئے تھے میں کہیں نہیں جا رہا آئیرہ تم اپنے باپ کے ساتھ چلی جاؤ ویسے بھی وہ تمہارے لئے جو کریں گے بہترین ہوگا بھلا میری کیا ضرورت ان کا تلخ لہجہ جتاتا ہوا تھا پندر سالہ آئیرہ نے چونک کر ماں کو دیکھا جو روز کی بنسبت مسکران نہیں رہی تھی کیوں ماما آپ بھی سلینا ساتھ ویسے بھی مروان بھی ساتھ آ رہا ہے اس نے پوری بتایا تھا حبیب صاحب کی نگاہیں خاموشی سے ناشتہ کرتے زمرت پر بیٹی کی تھی جو حنوز لاپروائی دکھائی دی رہی تھی کوئی ضرورت نہیں ہے مروان کو ساتھ لے جانے کی ہر وقت مروان کی رٹنا لگایا کرو اپنے کام خود کرنا سیکھو وہ اس بار ڈپٹ کر بولی تو آئیرہ کا چیرہ بجسا گیا جبکہ حبیب صاحب نے اشارہ سے اسے تحامل رکھنے کا کہا کیا ہو گیا ہے زمرت پیگم آپ صبح صبح کیوں ڈانٹ رہی ہیں ہماری بیٹی کو اپنی بیٹی کا اداع چیرہ دیکھ اب حبیب نے مداخلہ ضروری سمجھی جو ان کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر ذریعہ لب بربراتی میرے چھوڑکا اٹھ گئی تھی بابا کیا ممہ آپ سے نراز ہیں فلیپر جینز کے ساتھ سیاہ رنگ کرتی پہنے بیٹی آئیرہ نے گھنگریالے بالوں کو ہاف کیچر میں قید کر رکھا تھا اپنے ماں باپ کے درمیان کھچاؤں سے محسوس کر سوالیہ بولی حبیب صاحب نے کندھے ہشکاتے اداع سے صورت بنائی چلیں میرے پیارے سے بابا جان آپ اداع نہ ہو ہم واپس آ کر ممہ کو منا لیں گے اس نے باپ کو کندھا تھپک کر دلاسہ دیا تو وہ بھی ہولے سے مسکرہ دئیے جب ہی وہاں اٹھارہ سارا مروان کی انٹری ہوئی تھی جو جینز کی پینٹ پس یا لیڈر کی جکٹ زیبتن کی ہمیشہ کتنا ڈیشنگ لگ رہا تھا جوانی کے دہلیس پر قدم رکھتے اس کی شخصیت نے واضح نکھار آیا تھا السلام علیکم انکل مروان کو دیکھ حبیب کے چیلے پر مسکرہ در آئی تھی وہ انہیں بیٹوں کی تنہ عزیز تھا وآلیکم السلام کیسے ہو بھائی آج کل کہاں غائب رہتے ہو برخوردار انہوں نے بانجے کی پیٹ محبت سے تھپ کی جو آئی رہ کے ساتھ ہی ایک چیہ پر بیٹھ گیا تھا زمرت بھی بھتیجے کی آواز پر وہیں آگئی تھی بس آج کل سٹیڈیس نے بھیجی ہو مامو اس نے مسکرہ کا جواب دیا ساتھ ہی کھڑا ہوتا زمرت کے گھرے لگا تھا السلام علیکم پپو کیسے ہیں حبیب صاحب نے بغور اپنی بیوی کو دیکھا جن کا چیرہ بھتیجے کی آمد کے باعث کھرسہ اٹھا تھا یہ شاید بیٹے کی کمی تھی جو وہ مروان میں تلاش کرنے لگی تھی یا پھر وہ شروع سے ہی اس میں اپنا دمات دیکھتی تھی پہلے بار حبیب کو بیٹی کی کمی شدہ سے محسوس ہوئی تھی میں ٹھیک ہوں ناشتے میں کیا لوگے کچھ بھی نہیں بھپو پس ہمیں کالج کے لیے نکلنا ہے آئیرہ کو لینے آیا ہوں اس نے گھڑی میں وقت دیکھ کر کہا اس کی ضرورت نہیں میری جان آئیرہ اپنے بابا کے ساتھ جاری ہے تو اب حبیب بھی ایڈپیشن کر آ دیں گے تم بھی کالج چلے جاؤ خوزل نے پڑھائی کا حر جوگا جو برد نے اس تمام عرصے میں ایک بار بھی حبیب کی جانت نہیں دیکھا تھا اور یہی بات انہیں پوری طرح کھل رہی تھی ارے بیگم کیوں ضرورت نہیں ہے بھائی اب میں بھوڑا کہاں دھکیا رکھاتا پھروں گا مربان کالج کے بارے میں سب جانتا ہے دونوں ساتھ ہی دیکھ لیں گے وہ جلدی سے بولے اوہ کم آن ایڈوکیٹ حبیب الہی میرے ہینڈسوم اور ڈیشنگ سے بابا کو بھوڑا کھے کر ان کی لسٹ تو نہ کریں آئیرہ ذرا مو بنا کر بولی تو حبیب صاحب کا بلند بانگ کہکا بھی ساختا تھا تم ذرا باتیں کم بنایا کرو جلدی اٹھو لیٹ ہو رہا ہے تمہیں گھر چھوڑکا پھر تمہارے بابا کو فرم بھی جانا ہے اس بار انہوں نے وقت کا احساس کرایا ہاں جی جاؤ زمرت اپنی چادر بھی لے آؤ تم ہمارے ساتھ جا رہی ہو گھر اکیلی رہ کر کیا کروگی مربان کی موجود کی کے باعث وہ زب سے آپ دونوں بچے بیٹھو میں بس ابھی آیا حبیب صاحب ہی ان کے پیچھے ہی گئے تھے جبکہ وہ دونوں اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے تھے وہ ریسنگ روم میں آ کر کبورٹ سے اپنا بیگ اچادر لے تھی ابھی پلٹنے کو ہی تھی جب خود کو حبیب کے حصار میں غیط پایا جانم نراز ہوں مجھ سے ان کے کندے پر تھوڑی ٹکائے وہ لہجے میں ہمیشہ والی محبت سمو کر بولے تھے زمر نے انہیں نرمی سے پیچھے کرتے حصار سے نکلنا چاہا اچھا نا سوری رات کو ٹینشن میں کوئی زادی بول گیا تھا اب ماف کر دو اور چلی سے موٹ ٹک کرو ان جانتی ہونا تو مجھے اداس بلکل بھی اچھی نہیں لگتی وہ ایک باپ پھر انہیں اپنے حصار میں ریت چکے تھے آئیرہ و مروان بھار ویٹ کر رہے ہیں وہ الٹا ہی جواب دیکھ کر ان کا حصار توڑ چکے تھی معافی نہیں ملے گی ایک باپ ہے انہیں حصار میں قید کر گئے انہوں نے گھور کر دیکھا حبیب جوان بیٹی کے باپ ہیں آپ اب آپ کو یہ حرکتیں زید نہیں دیتی وہ سخت لہجے میں بولی تھی تو وہ ہولے سے مسکراتے ہیں ان کے رخصار پر لب رکھ گئے ارے بیگم آپ کے لئے تو یہ دل آج بھی بچہ ہے جناب زمر کا چہرہ ہنو سپاٹ تھا اب مسکراتونا یار ورنہ میرا دن اچھا نہیں گزرے گا بس انہوں نے مسنوئی لب کھینچ کا مسکرانے کی کوشش کی ایسے نہیں اصل والا جیسے میری زمر مسکراتی ہے ان کا لہجہ محبت سے گندہ ہوا تھا بلا آخر زمر کو اپنے نراز کی قائم رکھنا مشکل لگا تھا میں نراز ہوں آپ سے یہ بات یاد رکھیے گا وہ دھیرے سے مسکراتی زمر کی پیچانی پر لب رکھتا اپنے حصار میں لیے روح میں واپس آئے میں منال ہوں گا بس تمہیں پتا ہے نا کہ یہ جو میرا کبھی کبھی کا غصہ ہے وہ شیطانہ نہیں بھولی تھی اس سے میں انسان پر شیطان غالب آ جاتا ہے اور اس وقت وہ صرف بکواس کرتا ہے اور میں نے جو بھی کہا وہ صرف بکواس ہی تھی انسان صرف صرف جب بولتا ہے جب اس کا دل اور دماغ بلکل حاضر ہوتا ہے وہ بیوی کی غلطی ہونے کے باوجود ایک بار پھر گھٹنے ٹیک گئے اتانوں کے بارے میں کیا خیال ہے وہ خود پر سیاہ رنگ چادر ڈالتی ہیں آپ برش کہا کر بولی تھی تو انہوں نے ایک بار پھر سوری کہا کرلات آپ نے میرا بہت دل دکھایا حبیب میں نے تو کبھی ہمارے دنیوان انسٹیڈس کا فرق نہیں آنے دیا مگر پھر بھی آپ نے ایسا سوچا وہ ایک دم بھارے دل سے بولتے ہیں روحانسو ہو گئی تھی نہیں میری جان میرا وہ مطلب نہیں تھا لیس سوری آئیرہ اور مروان دونوں میرے بچے ہیں بس میں کل بیٹی کے معاملے کو لے کر زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا اور کچھ ہی بول گیا اب نہیں ہوگا پکا وہ جھٹ ان کے آنسو پوچ گئے انہیں بھلا کہاں برداشت تھا کہ ان کی محبو بیوی کے آنکھ میں آنسو آتے میں آئیرہ کی شادی مروان سے ہی کروں گی وہ بہت سویٹ ہے بلکل آپ کی طنعہ اور میں چاہتے ہوں کہ میری بیٹی بھی ہمیشہ خوش رہے جیسے اس کے بابا اس کی ماما کو رکھتے ہیں بلاخر انہوں نے شوہر کے دل میں آیا میل ساپ کرنا چاہا تو مروان کی اتنی فیور کرنے کے پیچھے یہ وجہ ہے کیونکہ میرا بھانچہ بلکل میرا پڑت ہو ہے وہ زوم آئینہ سے بولتے تھے تو وہ زمرد مسکرہ دی مسکرہ دی رہا کرو جب تم اور آئیرہ اداس ہو جاؤ تو مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا وہ اب باتیں کرتے بہائر آ گئے تھے جہاں مروان اور آئیرہ کے سبات پر بحثیں مصروف تھے اور بچارہ مروان ہمیشہ کی طرح ان کی لارڈے کے سامنے تحامل مزاجی کا مظاہرہ کر رہا تھا آپ شاید صحیح کہہ رہی تھی زمرد کہ ہماری بیٹی کے لئے مروان ہی بیسٹ ہے اگر کوئی واقعی میرے بعد میری بیٹی کو پیار سے ہنڈل کر سکتا ہے تو وہ صرف مروان نے میرا پیارہ بھانجا مروان کو آج پہلی بار انہوں نے دوسری نظر سے دیکھا تھا اور دیکھتے یہ فقر سا محسوس ہوا تھا وکیل صاحب میں تو ہمیشہ ہی صحیح ہوتی ہوں نمت نے ذرا اترا کر کہا تو وہ مسکرا کر آنکھیں گھوما گئے چلیں بچو آئیرہ کا چیرہ غصے کی تمازت کے باعث صرف پڑ گیا تھا جبکہ مروان کے چیرے پر ہنوز سنجیر کی قائم تھی ان دونوں کی بحیث انٹرمیڈیٹ کے بعد سیم فیل چوزنا کرنے پر ہوئی تھی مروان کچھ اور پڑھنا چاہتا تھا جبکہ آئیرہ بزد تھی کہ وہ بھی وہی پڑھے گا جب وہ پڑھ رہی ہے کیا ہوا برخوردار؟ کیا آئیرہ نے بھی اپنی ماں کی طرح خاموش کرا دیا ہے؟ حبیب نے نرم لہجے میں کہا تو وہ مسکرا دیا بس ویسے ہی انکر میرے خیال سے چلتے ہیں ہمیں لیٹ ہو رہے وہ چاروں مسکراتے وہاں سے نکل آئے تھے آئیرہ کو کالج جادہ ہوئے تین ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا مروان اور وہ سیم ہی کالج میں تھے مروان پاس آؤٹ ہو چکا تھا جبکہ آئیرہ کا یہ فرسٹ ایر تھا وہ گھر آئی تو زمٹ کو ذرا پریشان پایا کیا ہوا ماما؟ یہ تھی پریشان کیوں ہیں؟ کالج کے سفید یونی فارمز کی دودھیا رنگا چمک رہی تھی کچھ نہیں بس تمہارے بابا میری کال اسیب نہیں کر رہے آج ان کی عدارت میں کیس کی شنوائی تھی پتہ نہیں کیا بنا جائدات کا تناسے تھا بڑا پیچھے دا کیس تھا وہ ہنوز پریشان تھی ساتھی نیوز چینل بھی لگا رکھا تھا کمان ماما ریلیکس رہیں اب تو پیشی بھکتا کا فرم جا بھی چکے ہوں گے میں کال کر کے پوچھتی ہوں اس نے نمبر ڈالی کے جب بھی سکینل پر بریکنگ نیوز چلنے لگی ناظرین یہاں آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے چلیں کہ معروف بریشٹر حبیب الہی پر جان لیوہ حملہ بتایا جا رہا ہے کہ گولی سینے کے پاس اور دوسری ٹانگ کے بہت نزدیک لگی ہے حبیب صاحب کی حالہ تشویش ناک بتائی جا رہی ہے جبکہ ساتھ ہی آپ کو آگاہ کرتے چلیں معروف بریشٹر حبیب الہی پرمر جج آلم الہی کے بیٹے اور حالیہ وزیرہ آلہ سندھ اجمل سلطان کے بہنوئی بھی ہیں مزید نیوز کاسٹر تیز لہجے ہیں بولتی زمرت کے پاؤں تلے زمین کھیج گئی تھی حبیب بابا ممہ زمرت یک دم لہرہ کا گری تھی آئیرا بے یقینی کسی کیفیت میں دوڑ کر ان کی جانب بھاگی تھی ساتھی مروان کا نمبر ڈائل کیا تھا بیل جا رہی تھی مگر کوئی کولیسیو نہیں کر رہا تھا کچھ ہی دی میں وہاں آئیرا کی بہاواز بلان رونے شلانے کے آواز گنج اٹھی تھی مانا کہتا ہاں تمہیں اس سب سے دور رہو مگر تم میری سنتے کب ہو اجمل صاحب نے بسپتال کے بستہ پر زخمی لیٹے حبیب کو دیکھ تنفر بھرے لہجے میں کہا آئیرا اور زمر کہاں ہیں ان کی نگاہیں کافی دیر سے ان دونوں کی متلاشی تھی انہوں نے دوست کو جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا جس جائے دار پر تنازع تھا وہ ایک عام شہری کے ملکت تھا جبکہ اس پر لگا رہی دانت گڑا کر بیٹھا تھا دوسری طرف وہ ریپ کیس اجمل تو سمجھا سمجھا کر تھک گئے تھے انہوں نے کہا جانا ہے یہی ہیں اجمل صاحب میں ٹالنا چاہا یہی ہیں تو اب تک میری خیالیت پوچھنے کیوں نہیں آئی انہیں شدہ سے کسی گڑھ بڑھ کا احساس ہوا بولاتا ہوں ابیب کی نگاہیں باہر جاتے اجمل پر ہی مرکوز تھیں کچھ دیر بعد سرک آنکھوں اور چہرہ لی آئرہ وارڈ میں داخل ہوئی تھی کچھ دیر پہلے یہاں سے پولیس اور میڈیا گیا تھا جنہیں دیکھ کر وہ گھبرات سی گئی تھی بابا آپ ٹھیک تو ہے نا وہ بھاگ کر ان کے سینے سے لگی تھی میری جان میں بالکل ٹھیک ہو میرا بہادر بیٹا رو ہوں رہے انہوں نے محبت سے اسے بار سوارے جو باپ کی گھرے لگی پھر سے آنسو بھانے لگی آپ کی ممہ کہاں ہیں بیٹا جی انہوں نے نقاحت بھری آواز میں پوچھا پاپا وہ پریئر روم میں ہے پس ابھی آتی ہوں گی آئیرہ نے اجمل کے لفظ لٹائے تھے جبکہ حبیب بیٹی کے لفظوں پر بھی مطمئن نہیں ہو سکے تھے اور پھر وہ کچھ ہی دیمے دوائیوں کے زیرے اساس ہو گئے تھے زمر نے رو رو کا اپنی حالت خراب کر لی تھی نشاہت انہوں نے سمجھا سمجھا کر تھک گئی تھی کہ اگر وہ اس حالت میں حبیب کے سامنے جائیں گے تو وہ اور پریشان ہو جائے گا جبکہ وہ حبیب سے ملنے کے لئے بازت تھی اور بلا آخر نشاہت اور اجمل کی تمام تر کوئش شرائقہ گئی تھی اور وہ شام حبیب کے حالت میں بہتری آتی اپنے حالت کی پرواک کے بغیر ہی وارڈ میں چلی آئی تھی زمر میری جانی کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی وہ زمر کو اپنے ایک اندھے پر سر رکھ کر روتا بکھرتا دیکھ تڑا پھٹے تھے میں ٹھیک ہوں انہوں نے ان کا ہاتھ تپایا مگر وہ کیا کرتی جنہوں نے ایک دن میں دوہرہ غم برداشت کیا تھا ان کے لئے گزرے یہ دن کسی قیامت سے کم حرگز نہیں تھے حبیب وہ اب پھر پھپک پھپک کر رو پڑی تھی زمر تم اب مجھے پریشان کر دیو بتاؤ مجھے کیا ہوئے تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا اب متفکر ہوئے زمر نے جلدی ہی اپنی حالت پر قابو پایا تھا اور اپنی تکلیف میں حبیب کو مزی تکلیف نہیں دینا چاہتی نہیں میں اور آئیرہ ڈر گئے تھے وہ دھیمی سے آواز نے بولی اب میں ٹھیک ہوں آموش ہو جاؤ اب وہ حبیب کی خاطر اپنے سلسکیاں دبا گئی مگر دل خون کے آنسوں رو رہا تھا ایک دم اچانکہ سے ان سے اتنی بڑی خوشی چھین گئی تھی آئیرہ کے بعد تو وہ دونوں امید ہی چھوڑ گئے تھے مگر کل ملنے والی خبر کسی قیامت سے کم حرگز نہیں دی اس خبر اچانک شوق کے باعث ان کا مسکریج ہو گیا تھا جس کے خبر انہیں نقصان اٹھانے کے بعد ہوئی تھی وہ چار روز اسپیدال میں گزار کر گھر آ چکے تھے زمرد حبیب کے سینے سے لگی مزید اس دکھ کو اپنے دل میں چھپا نہیں سکی تھی جبکہ حبیب تو سکتے میں چلے گئے تھے انہیں مزید اولاد کے کتنی خواہش تھی کجا کے آئیرہ نے ان دونوں کی زندگی مکمل کر دی تھی مگر وہ بھی اپنا ایک بڑا کمبہ چاہتے تھے اور اتنا بڑا نقصان حبیب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا زمرد تو ان کی پناہوں میں اپنا درد باٹ گئی تھی مگر وہ اولاد کھجانے کا غم کس سے باٹتے حبیب مجھے معاف کر دیں یہ سب میری غفلت کی وجہ سے ہوا ہے اگر میں خیال لگتی تو ایسا نہ ہوتا وہ حبیب کی خاموشی محسوس کر معافی مانگنے لگیں اس میں تو تمہاری تو کوئی غلطی نہیں ہے زمرد سبر کرو اگر یہ خوشی ہمارے نصیب میں ہوتی تو ہمیں ضرور ملتی اللہ کی طرف سے ازمائشہ غم نہ کرو اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مسئلہ توشیدہ ہوتی ہے انہوں نے زمرد کو اپنے حساب ملے تو نرمی سے سمجھایا جو ہشکیاں بھرتی آنکھیں مون گئی جبکہ حبیب کی آنکھوں سے آنسل کوٹکا نکلتے زمرد کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے کل عدالت کے فیصلے پر گردیزی کو حراست میں لے لیا گیا تھا جس کے فوراں بعد ان پر جان لے وہ حملہ ہوا تھا اور اس کے بعد ان کا جو نقصان ہوا تھا اس کا ازالہ ممکن نہیں تھا تم چاہتے کیا ہو اجمائشہ صاحب ان کے آفیس میں موجود تھے جو صحتیابی کے فوراں بعد فرم جوائن کر چکے تھے کچھ نہیں چاہتا میں نے تمہیں وارن کیا تھا مگر تم نے میری بات نہیں مانی اب میں کچھ نہیں کر سکتا اگر اس سب میں تمہارا ہاتھ ہوا تو پھر عدالت تمہارے خلاف جو بھی فیصلہ لے اجمائشہ حولے سے مسکرائے یہ بھول ہے تمہاری حبیب کیونکہ میرے ہاتھ اب وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں تم یا کوئی ہوئی قانون مجھ پر آسانی سے ہاتھ نہیں ڈال سکتا اور بہتر تم نے کچھ الٹا کرنے کی کوشش کی تو تم ضرور جان سے جا سکتے ہو وہ اپنے بھائی جیسے دوست کو قتل کی دھمکی لگا رہے تھے حبیب صاحب تلخی سے مسکرائے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا ہی دوست مجھے قتل کی دھمکی دے گا آئیرہ جو باپ سے ملنے آفس آئی تھی دروازہ کھلتے باپ کے آخر پاس ہی سن سکیا پھر وہ ڈر کر وہیں تھہر گئی یار نا کر میں مر کر بھی کبھی ایسا نہیں کر سکتا مجھے فکر دیتی تھی اپنا نہیں تو آئیرہ اور زمٹ کا ہی سوچ بلاخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیتے جبکہ آئیرہ بھی متفکر ہوئی کیا ایک باپ پھر اس کے باپ کو کسی سے خطرہ تھا مامو کیا بابا کو پھر سے کسی نے تھرڈ دی ہے اس کے اچانک آمد وہ دونوں ہی چونکے نہیں میری جان حبی ابن اجمل کو گھورا آئیرہ گڑیہ اپنے باپ کو سمجھاؤ کہ فضول نے بڑے لوگوں سے پنگا لے رہا ہے اس کی جان کو خطرہ ہے اور اب تم ہی اپنے باپ کو عقل کے نا کھن دو وہ جانتے تھے کہ وہ بس آئیرہ کی ہی سنتا تھا اسی لئے تیزی سے کہتے وہ وہاں سے نکل آئے جبکہ آئیرہ باپ کے لئے متفکر ہو گئی حبیب پلیز یہ اس کیس کا پیچھا چھوڑ دیں ہماری خاطر سمرت کو دو دن ہو چکے تھے حبیب کو قائل کرتے دو دن بعد عضالت میں سنوائی تھی سمرت مجھے موت قبول ہے مگر میں منافق نہیں بن سکتا میں آخر سانس تک حق کے ساتھ کھڑا ہوں اور اب تمہیں بھی ایک اچھی بیوی ہونے کا ثبوت دینا چاہیے میرا ساتھ دے کر جیسے میں نے ہمیشہ تمہارا دیا ہے وہ انہیں تھام کر قدیب کرتے محبت سے بولے میں آپ کے ساتھ ہی ہوں اگر آپ میرا اور آئیرہ کبھی تو سوچیں نہ وہ روحانسو آئی ہم ہر لمحہ بس آپ کا ہی تو سوچتے ہیں جناب اب بس آپ سو جائیں صبح جلدی اٹھنا ہے وہ انہیں بہر آ کر سلا کر خود سرڈی کی جانے پڑے جہاں انہیں کچھ اہم پوائنٹس پر غور کرنا تھا جن لوگوں نے حبیب صاحب پر گولی چلائی تھی وہ ٹرینڈ شوٹر تھے مگر بہت کوششوں کے بعد بھی انہوں نے لغاری کے خلاف مو نہیں کھولا تھا مگر عطالت انہیں سزا سنا چکا تھا سر باہر کوئی آیا ہے جو آپ سے ملنا چاہتا ہے حبیب نے انہا سمجھی سے دیکھا جبکہ آپ اس میں اجمل کو داخل ہوتا دیکھ انہوں نے تاثر سے اپنی سیکیرٹری کو دیکھا جبکہ ان کے ساتھ اٹھشے لغاری بھی آیا تھا کیسے ہیں بیسٹر صاحب حبیب نے نراز نرز سے اجمل کی جانب دیکھا کیسے آنا ہوا حبیب لغاری صاحب ان سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے اٹھشے لغاری سیاست کی دنیا کا ایک بڑا نام جس کا آج کل سکھا چل رہا تھا کیسی بات انہوں نے عبرو اٹھا ہے یہی کہ اس کیس کو چھوڑ دو انہوں نے گن نکال کر ڈیسک پر رکھی ورنہ ایک نظر اڈیکس پر گھومتی گند پر نظر ڈالتے انہوں نے سوالیا لہجے میں پوچھا ورنہ ہم تمہیں راستے سے ہٹانے کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں میرے خواہد سے ایک بار کا ٹپریلر آپ کے لئے کافی نہیں تھا اب پوری فلیم ہی دکھانے پڑے گی لغاری نے ایک سیکنڈ پرسٹر اٹھا کا حبیب پتان لی تھی جبکہ اجمل نے دوست کی نظروں میں تاثب دیکھ نگاہیں چورائیں تھی اگر آپ جناب کو یہ لگتا ہے کہ میں ان خالی خول دھمکوں سے ڈر جاؤں گا تو یہ آپ کی بھول ہے اب آپ لوگ جا سکتے ہیں اچھا خاصہ وقت برباد کر دیا میرا لغاری نے تیش میں اجمل کے جانت دیکھا تھا جرائم میں ڈوبے اجمل صاحب کا ان لوگوں کا ساتھ دینا مجبوری بن گیا تھا وہ ساتھ ہی نکال آئی تھے جبکہ حبیب کتنی ہی دیر تک خاموش بٹھے رہ گئے تمہیں میری ایک بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی کیوں وہ پنگا لے رہے ہوں ان خطرناک لوگوں سے جس لڑکی کے لئے تم دل میں حمدد تمہارے دل میں حمددی جاگ رہی ہے نا ایک نمبر کی انہوں نے بہن اور بیوی کی موجود کے باعث لفظوں کا قابل کیا تھا وہ اس وقت نشات کی ہمراہی میں الہی ہاؤس میں موجود تھے میں نے تم جیسے زمین فروش انسان سے کوئی مدد مانگی نہیں نا تو پھر بہتر یہ ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو حبیب صاحب نے بمشکل ضبط کیا تھا زمرد اور نشات نے لپ جب آئے تو پھر ٹھیک ہے آسے تمہارا ہمارا ہر واستہ تعلق ختم اب تم جانو تمہارے بیوی بچے وہ دروش لہجے میں بولتے اٹھ کھڑے ہوئے بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ حبیب غصے میں ہیں سب سے پہلے ہو زمرد کو آیا تھا صحیح کہہ رہا ہوں یہ خود تو مرے گا ساتھ میں تم سب کو بھی زندہ درگور کر دے گا اس وقت لہجے میں گھو رائے اللہ نہ کرے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ اجمل اللہ میرے بھائی کو لمبی عمر دے آپ ایک بار ان کی بات تو سنیں نشات بھائی کا زب سے سرخ پتہ چلہ دیکھ دہل کر رہ گئیں کیا غلط کہہ رہا ہوں اور تم چلو میرے ساتھ اب سے تمہارا شخص سے کوئی واسطہ نہیں ہے انہوں نے تیز لہجے میں بولتے بیوی کو خورا نہیں میں وہ گھبرائیں بھائی نشات کمچھاؤ حبیب صاحب نے کڑے دل سے کہا تھا جبکہ ان دونوں کے جانے کے بعد حبیب صاحب اور زمرت کے مابین زبدس قسم کے لڑائی ہوئی تھی اپنے روم میں موجود آئیرہ پہلی بار ماباک کو لڑتا جھکرتا دیکھ سے ہم سی گئی تھی اور پھر اس کے بعد وہی ہوتا جس کا ڈر تھا چھئی تو جناب اب تک لیسے بتنا ہی کیسی لگ گیا کوئی یہ ویسوڑ کیا ہونے جا رہا ہے آگے تو حبیب صاحب کو قتل آخر کس نے کیا ہوگا آئیرہ کی طرح آپ کو بھی یہ شک ہے کہ اجمل صاحب نے قتل کیا ہے یا پھر کوئی دوسرا بندہ ہے جنہوں نے جس نے حبیب صاحب کا قتل کیا ہے یا تو یہ ہی اٹھ چھے لگا دی یا اور کوئی چلیں یہ تو ہمیں آگے پتا چلے گا جاننے کے لئے جڑے رہیے میرے ساتھ جان ملوں گے لیابیسوڑ کے ساتھ اب تک لیسوڑ کے ساتھ جاننے سے پہلے میرے کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیجئے اللہ حافظ